یہ ہے وقت میڈیا شما روشنکی عمران مسعود صاحب سابق ایمیلے نے مہمانان خصوصی رہے حمزہ مسعود صاحب و چودری اقراء حسن صاحبہ کرانہ افتتح کیا چودری ستندر تومر صاحب زلہ ادھیکش بھاجپا شاملی نے سرپرست رہے محمد علی الوی صاحب خصوصی تعون رہا وقف کمیٹی درگاہ امام صاحب کا اس کمیٹی کے سیکیٹری ہیں درگاہ شاہ العالمین کے سجادہ نشین بابر حسین قدوسی صاحب مشاعرے کے کنوینر رہے درگاہ حضرت امام صاحب کے سجادہ نشین الحاج امجد حسین الوی صاحب اور مشاعرے کے کو کنوینر رہے عدب نواز شخصیت نیک دل خوبصیرت انسان الہاج سفدر حسین الوی صاحب اچھا اچھا مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ کے درمیان میں میں گزارش کروں حمدہ مسعود صاحب سے کہ وہ بھی آپ سے چند لمحوں کے لئے روبرو جناب ہمزہ مسعود صاحب میرے سے پہلے تمام ساتھیوں نے بڑوں نے میرے ساری بات لگ دی ایک شیر میرے دادا مرہوم آزاد صاحب نے لکھا تھا تو پڑھنا چاہوں گا کہ تلخیاں دور غلامی کی تو ہوں گی ذہن میں تلخیاں دور غلامی کی تو ہوں گی ذہن میں ہوش میں آ جائیے اور آدمی بن جائیے اور ہمارا تازہ لہو ہے بنائے ازادی ہمارے خون مقدس کا اعترام کرو اور ہم ہی ہیں جو لائے اس چمن میں بہار ہمیں عدب سے پکارو ہمیں سلام کرو قصبہ جن جانے کے لوگوں میرے سے پہلے بڑے باپا نے کہا اور میں ان کی بات سے جوڑتے ہوئے اس بات کو کہنا چاہوں گا کہ یہ بزرگوں کی سرزمی ہیں ہمارے اور آپ کے بزرگوں نے قربانیاں دے کر پیٹ پر پتھر رکھ کر اسلام کو پھیلایا اسلام لنڈے سے نہیں پھیلا اسلام کردار سے پھیلا اسلام آپ کے اخلاق سے پھیلا تو اپنے اخلاقوں کو اور کرداروں کو مضبوط کر لیجئے تاکہ دنیا کے سامنے ہم لوگ اسلام کی ایک ایسی تصویر پیش کریں کہ پوری دنیا ہمارے سے متاثر ہو جائے محفل شائری کی ہے تو ایک شیر سے شیر تو نہیں ہے قویتہ ہے دو لائن میں پڑنا چاہوں گا میں نے لکھی تھی کچھ دنوں پہلے کہ گولی چلی لوگ مرے گریب کا گھر جل رہا ہے اے ہندوستان تیری جھموریت کا جنازہ نکل رہا ہے کہ مندر مسجد گرجہ گھر سم میں تراہی تراہی ہے آزاد پنچھی بھی یہ پوچھے یہ کیسی تبھائی ہے اور امن سکون اس حاکم کو کیوں کھل رہا ہے اے ہندوستان تیری جھموریت کا جنازہ نکل رہا ہے اور یہ قویتہ ہمارے کورٹ کیلئے چار لائنیں اور آخری پڑھنا چاہوں گا کہ کورٹ کچھری کا چکر اب کافی پرانا ہے سڑکوں پہ ہی انصاف بٹے اب یہی فسانہ ہے کورٹ کچھری کا چکر اب کافی پرانا ہے سڑکوں پہ ہی انصاف بٹے اب یہی فسانہ ہے اور سڑکوں پہ پیٹ کر معصوموں کو مارتے ہیں سڑکوں پہ پیٹ کر معصوموں کو مارتے ہیں اور سرعام یہ انصاف اسی طریقے سے باٹھتے ہیں اور گاندھی کے دیش میں آج گاندھی بھی ڈر رہا ہے گاندھی کے دیش میں آج گاندھی بھی ڈر رہا ہے اے ہندوستان تیری جمہوریت کا جنازہ نکل رہا ہے تو ساتھیو جو میں نے بات کہی اس بات کے معنی سمجھئے گا اپنے ملک کی امن چین سکون کی ترقی کی دعا کریے اور میرے جو بزرگ یہاں سرزمی پہ دفن ہیں میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ یہ سرزمی چھوڑ کے چلے جاؤ ہم اپنے بزرگوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے ہم پہلے بھی یہی تھے آج بھی یہی ہیں اور انشاءاللہ تا قیامت یہی رہیں گے بہت بہت شکریہ تقریب چند لفظوں میں ہوں بہت بڑی بات کہہ گئے ہیں میں انہیں بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں آئیے حضرات بنا کسی بہت تاخیر ہو چکی ہے بلا تاخیر کے مشاعروں کو شروع کیا جائے اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا پھر مشاعرے یا کبھی سمیلن کی یا کسی اور پروگرام کی تو ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا کانٹیک اور وارڈسپ نمبر ہے ٹرپل آئین سیون سکھ پور زیرو ٹو ایٹ سکھ اب اپنے دوست اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجئے اجازت موسیقی